اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرٹینمنٹ کارنر تینکیو فور واشنگ آس پہنچائیں گے تو اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ دیکھ رہے ہیں انفرٹینمنٹ کارنر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر بھی کر دیا کیجئے جی ناظرین علیزے شاہ جو کہ نہ صرف اداکاری بلکہ منفرد ملبوسات اور فیشن ٹرینڈز اپنانے کے 22 پی خاص شہرت رکھتی ہیں علیزے جو کہ گزشتہ شب سٹائل ایوارڈ تقریب میں پہنے جانے والے مغربی طرز کے لباس کے 22 ایک بار پھر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی ہیں اور انہیں اس پر تنقید کا سامنا ہے علیزے شاہ نے سٹائل ایوارڈ تقریب کے لیے مغربی طرز کی سیاہ رنگ کی نک کی میکسی کا انتخاب کیا تھا جس پر عمام نے انہیں آڑے ہاتھ ہو لیا ایک صارف نے قائد عظم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بانی پاکستان سے معذرت بھی کی اور لکھا کہ سوری قائد ہم خود سے شرمندہ ہیں ولی خان نامی صارف نے عمران خان اور علیزے شاہ کی تصویر مشترکہ طور پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وزیر آزم کا بیان درست تھا ایک صارف نے اپنی ٹویٹ میں ہالی ووڈ شخصیت کے ہمراہ علیزے شاہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا کہ علیزے شاہ بھی پہلی ہالی ووڈ فلم بھی سائن کر چکے ہیں نیہا نامی صارف نے علیزے شاہ سمیت دیگر اداکاروں کی سٹائل ایوارڈ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ آیا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ناظرین سلسلہ صرف یہاں تک نہ محدود رہا بلکہ پاکستان کے معروف اداکاروں نے بھی گزشتہ شب سٹائل ایوارڈ کے تقریب سے اداکاروں کی وائرل ہونے والی تصویر پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا معروف اداکار بلال قریشی نے انسٹرگرام سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب خوبصورت اور باس صلایت ہیں مجھ پر بھروسہ کریں ایوارڈ شو میں شاندار نظر آنے کے لیے آپ لوگوں کو ایسے لباس پہننے کی ضرورت نہیں جو جسم ظاہر کریں اداکاروں میں اس بان فیضان شیخ نے اپنی سٹوری میں خواتین کے لباس کے سٹائل پر حیرانی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ سٹائل کا مطلب مہنگے لباس نہیں ہوتا سٹائل کا مطلب جلد کی نمائش نہیں ہوتا آپ کلاسی اور سادہ لکھ کے ساتھ بھی سٹائلش نظر آ سکتی ہیں دوسری جانب سابقہ اداکارہ نور بخاری نے انسٹرگرام پر اداکاروں کی تصاویر پوسٹ کی جن کے چہرے پر ایموجی لگائے ہوئے تھے نور بخاری نے سوال کیا کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اداکارہ نازش جاہنگیر اور عفت عمر نے بھی تنقید کرتے ہوئے ملک میں اداکاراؤں کی فیشن سینس کو مردہ قرار دیا جی ناظرین تو اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور مزید انفرومیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا انفرٹینمنٹ کارڈنر موسیقی